موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دو میں نے آپ سے پاپیلیشن کنٹرول سے متعلق ایک بات ایک سجیشن کل شیئر کیا تھا اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال جو معاشرے میں اٹھتا بھی ہے اور اٹھایا بھی جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک بانج عورت سے نکاح کرنے سے اسلام منع کرتا ہے پھر ایک عورت ہے نا جس کا شادی کے بعد پتا چلتا ہے کہ بانج ہے اور ایک عورت ہے جس کے بارے میں پہلے پتا چل جاتا ہے کہ بانج ہے ایدر اف دو سیچویشنز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی عورت جو بچے نہیں پیدا کر سکتی کہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح رکھا جائے یا پھر ایک ایسی عورت جو پتا چل جائے کہ بانج ہے اور اس کے گھر والے بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بانج ہے تو ایسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے دیکھیں پہلے تو میں ہمارے معاشرے کی کچھ غلط فہمیاں جس کو وہ دین سے جوڑتے ہیں اس کی طرف آپ کی نشاندہی کرانا چاہتا ہوں دیکھیں عالمی ادارہ سہت کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً ففٹین پرسنٹ پندرہ فیصد ایسے جوڑے ہیں ایسے میاں بیوی ہیں جو بانج ہیں کیا بانج پن سے متاثر ہیں اب یہ بانج پن نا ایک ہمارے پاس یہ بھی بڑا پرابلم ہے یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ہی میں ہوتا ہے نہیں مرد میں بھی ہوتا ہے کچھ مرد پروڈیوس نہیں کر پاتے ہیں بچے کچھ عورتیں نہیں کر پاتے ہیں کچھ مرد بھی نہیں کر پاتے ہیں اور میں پرسنلی نوہ سم فیملیز جس میں مسئلہ میڈیکل پرابلم جو ہے وہ مرد میں ہے عورت میں نہیں ہے تو اگر یہی ذہنیت رکھی جائے تو پھر ٹھیک ہے عورت کو بھی پھر ایسے بندے کو چھوڑ دینا چاہیے اس وقت آپ کہیں گے نہیں 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 ایسا کیسے ہو سکتا ہے یعنی ایک ہمارے پاس ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا خیر بہرال کچھ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ دین کیا کہتا ہے بدقسمتی سے یہ ایک ایسا علمیہ ہے جو اس قدر ہمارے ہاں معاشرے میں موجود ہے کہ بلیم سارا عورت کے سر ہی رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عورت ہی قصوروار ہے اور پھر دوسرا پرابلم یہ ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ پرابلمز کا نا میڈیکلی حل ہو سکتا ہے سلوشن موجود ہوتا ہے اس کو اتنا انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے ہم کیسے ہم کیسے یہ کریں گے بہرال ایک زبردستی کا ایک ایسا پرابلم ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو انا کا مسئلہ بنایا جائے جو چیزیں انا کا مسئلہ بننی چاہیے وہاں تو ہم بے غیرت ہو جاتے ہیں شادیوں میں مخلوط لڑکے لڑکیاں ٹانس کر رہے ہیں مخلوط گیادرنگز ہو رہی ہیں ادھر تو غیرت نہیں جاگتی کسی کی ادھر کوئی منع کرے تو منع کرنے والے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں ایک عجیب تھاٹ پروسس ہے نا ایک عجیب سوچنے کا زاویہ ہے پھر ہندوانا پسند پند بھی بھی بڑی چھاپیں پڑی ہوئی ہیں دماغوں پر تو جس چیز کا علاج موجود ہے اس کا علاج کرا لینا چاہیے بہر مقصد ہے سہتیابی اگر تو علاج ممکن نہیں ہے تو ممکن نہیں ہے ممکن ہے تو کرا لے اچھا ہمارے معاشرے میں ایک اور غلط فہمی بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو بانج عورت کے ساتھ شادی کرنے سے منع کیا ہے یہ غلط فہمی بھی ہے اور اس کا حوالہ وہ حدیث سے دیتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو اور صرف اتنا ہی جملہ اس حدیث کا پتا ہے پوری حدیث بھی نہیں پتا اور یہی پڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو پوری حدیث نہ پتا اور حدیث کے ایک جملے لے کر وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ جب بھی روایت بیان کی جاتی ہے روایت کو معا درایت بیان کیا جاتا ہے مطلب درایت کی تشریح ہوتی ہے اس کیا فہم ہوتا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ پسے منظر ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھے روایت کو بیان کیا جاتا ہے اور یہی وہ غلطی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی پرسنلی مجھے کوئی مسئلہ ہے انجینئر مرزا سے مجھے مسئلہ انجینئر مرزا سے نہیں انجینئر مرزا والی سوچ سے ہے کہ جہاں پر روایتوں کو بغیر درایت کے بیان کیا جاتا ہے جہاں روایت کو اس کے مطن پر بیان کیا جاتا ہے اس طرح تو قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان میں بھی بعض آیات ایسی ہیں جن کے لئے تفسیر درکار ہے کیونکہ الفاظ اتنے واضح نہیں ہیں اور دوسرا مسئلہ خیر بارال وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں انجینئر مرزا طرح کے وہ مکھی بن کر تاریخ سے بس وہی انہوں نے نکالنا ہوتا ہے جس سے ایک منفی سوچ باہر آئے بجائے اس کے کہ کوئی مصبت سوچ باہر آئے اسی طرح کے ایلمنٹس آپ کو دوسرے جماعتوں میں بھی نظر آتے ہیں وہ لے دے کے چند صحابہ کے گرز ہی منڈل آتے رہتے ہیں اور سارا دین گویا وہیں گھوم رہا ہے ان چند لوگوں کے گرد ان کا سارا کے سارا زور وہیں ہوتا ہے اور باقی جو اتنی سارا علم ہے اس کو نہیں ماتتے ہیں آلڑی معاشرے میں اتنی نیگٹیوٹی ہے اور یہ پھر اس میں اور زہر اڑیل دیتے ہیں اینیوے تو روایت کی درائیت بہت ضروری ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے اب یہ حدیث میں آپ کو پہلے پوری سناتا ہوں پھر علماء کرام نے اس کا جو فہم بیان کیا ہے وہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں یہ حضرت مقل بن یسار سے روایت آتی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایک خاتون ملی ہے جو حسب اور مرتبے والی ہے لیکن اس سے بچے پیدا نہیں ہوتے کیا میں اس کے ساتھ شادی کرلوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا وہ شخص دوسری مرتبہ آپ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن آپ نے اسے پھر منع فرما دیا پھر وہ تیسری مرتبہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ایک مرتبہ پھر منع فرمایا اور اس دفعہ یہ اضافی جملے بھی ارشاد فرمائے کہ زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو کیونکہ میں تمہارے ذریعے کسرتِ تعداد میں دیگر اقوام پر غالب آنا چاہتا ہوں یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں مطنِ حدیث اختتام بذیر ہو جاتا ہے اب یہاں پر ضرورت کیا ہوگی درایت کی کہ درایت سے پھر حدیث واضح ہوگی سیاق و سباق کیا ہے یہ کب کا واقعہ ہے یہ کن حالات میں پیش آیا مسلمان اس جب تک ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں تب تک تھوکر کھاتے رہیں گے اور ان جگہوں پر آپ کے لیے علم کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء سے نوازہ ہے جنہیں اللہ نے صحیح فہم بھی عطا فرمائی ہے اور ہدایت بھی عطا فرمائی ہے تو علماء کرام اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ اس وقت سامنے آئی جب مسلمان تعداد میں تھوڑے رہ گئے تھے اس لیے امت میں اضافے کے لیے بچے جننے والی عورت سے شادی کرنا ضروری تھا کہ تعداد میں اضافہ ہو تو علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے جننے والی عورت کے ساتھ شادی کرو یہ واجب نہیں قرار دیا بلکہ بچے جننے والی عورت کے ساتھ شادی کرنے کو مستحب قرار دیا تو اگر اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہی ہے کہ بانج عورت کے ساتھ شادی نہ کی جائے تو بھئی مردوں میں بھی تو پھر بانج ہوتے ہیں میڈیکلی جس کی بات سامنے آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بھئی سوال آپ سے کر رہا ہوں میں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے وہ یقیناً بڑا جاننے والا اور قدرت والا ہے تو یہ سب جاننے کے بعد اب اس حدیث مبارکہ کا جو میں نے آپ سے ذکر کیا آپ نے پہلے بھی اس کا وہی ایک ٹکڑا زیادہ تر سنا ہوگا اس سے اپنی مرضی کا مطلب نکالنا یہ سخت نائنصافی ہے اور یہ عورت سے نفرت کرنے والی ذہنیت ہے وہی جو ہے اس قسم کے معاملات کو سامنے لے کر آتی ہے اس کا اصل مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا اب جہاں تک عورت کے بچے نہ ہونے کا تعلق ہے تو اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی ازواج متحرات کی طرف اگر آپ نظر ڈالیں تو مل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی ہی ازواج متحرات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں آتا فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ساری کی ساری جو ہے وہ حضرت بی بی خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں اور ایک اولاد جو ہے آپ کی ماریا قبطیہ سے باقی آپ کی کسی زوجہ متحرہ سے کوئی اولاد نہیں ہے تو اگر معاذ اللہ عورت کا اولاد نہ ہونا کوئی عیب کی بات ہوتی تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایسی عورت کو اللہ تعالی لاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا اولاد نہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں اللہ کی طرف سے مرضی اس کا حکم ہے اور اس کے اوپر پھر صبر کرنے والے کا اجر عظیم ہے اچھا اب آ جائیں حضرت بی بی آسیہ آپ کو یاد ہوگا حضرت بی بی آسیہ یہ فرعون کی زوجہ وہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا پروان چڑھایا یہ فرعون کی بی بی تھی ساری زندگی حاملہ نہیں ہوئی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ان کو ان الفاظ میں ذکر کیا اور اللہ نے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی حرکت سے بچا اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما تو اب اس کے اندر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے کیا ہے ہمارے لیے یہ ہے کہ اصل چیز دین ہے تقویٰ ہے دین ہے تقویٰ ہے تمہارا شوہر یا تمہاری بیوی آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی اگر آپ کو دین سے قریب لانے والے ہیں تو اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے اور اگر دین سے دور لے کے جانے والے ہیں تو پھر آپ کو ان کے اوپر محنت کرنی ہے تاکہ وہ اور آپ ایک دوسرے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے کہ اصل میں آخرت کی نجات ہی نجات ہے تو ان قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں بانج عورت کی تظلیل کرنے کی بلکل اجازت نہیں ہے اگر وہ نیک ہیں اور معاشرے میں تعمیری کردار ادا کر رہی ہیں تو وہ ایک بہترین مسلمان ہیں ایک مثال ہیں اور یہ سب اس لیے کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے جو خالق کائنات ہے تو آج اس طویل گفتگو کرنے کا مقصد کیا تھا یہ مقصد یہ ہے کہ بانج پن عورت میں یا مرد میں کسی میں بھی ہو سکتا ہے بانج انہ سینس کہ وہ پروڈیوسنگ ایلمنٹ نہ ہو اس کے پاس تو اس چیزوں کو بروے کار لاکر کسی کی تحقیر کرنا کسی کی تظلیل کرنا کسی کو حقیر سمجھنا یہ گناہ کا کام ہے اور اس پر گرفت ہوگی یہ حقوق العباد میں ڈاکہ ہے اور دیکھو یہ سب اللہ کی تخلیق ہے وہ حکیم ہے وہ جانتا ہے کس کو کیا عطا کرنا ہے تم اللہ کی تخلیق کے اوپر انگلی اٹھانے والے کون ہوتے ہو اور معاشرے کے اندر موجود یہ لوگ یہ اس معاشرے کا حصہ ہیں اور بہترین حصہ ہیں اگر دین پر قائم ہے اور اسلام میں بانچ لوگوں سے شادی کرنے کے اوپر کوئی ممانعیت نہیں ہے اور احادیث مبارکہ کو ان کے صحیح مفہوم اور معانی میں سمجھنے کی کوشش کیا کریں اور بغیر تشریحات کے حدیث کو صرف متن سے اگر سمجھ میں نہ آئے تو صرف متن سے اٹھا لیا اس سے پھر نائنصافی پیدا ہوتی ہے اور غلط فہم پیدا ہوتی ہے جس سے پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے ان سے پوچھو اگر تم علم نہیں رکھتے اور ہمیشہ یاد رکھو وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے اور اسی طرح ایک عربی میں مثال آتی ہے وَفِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ ہر فن کے رجال ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے اس فن میں ایک ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے ایک آخری بات چونکہ اب وہ بات آگئی ہے انجینئر مرزا صاحب کی تو کچھ لوگ یہ سننے کے بعد جو ان کو بھی سنتے ہیں مجھے بھی سنتے ہیں وہ کہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا بس یہی سمجھتا ہوں اس لیے اگر مجھے کوئی بات غلط لگتی ہے وہ بول دیتا ہوں آپ کو بات پسند نہ آئے تو آپ بھی اس کا اظہار کر دیتے ہیں تو جب مجھے کوئی بات پسند نہیں آتی ہے اس کا میں بھی اظہار کرنے کا حق رکھتا سمپل از دیٹ کسی کے بارے میں کوئی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ آپ کو اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے تو اس سے کوئی پرسنل ریزنس نہیں نکالنے چاہئے ہیں کیونکہ لوگ پرسنل ریزنس پہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ بات اس لیے کہی ہے کیونکہ آپ اس سے کوئی منفیارت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے اور اس کی اتنے فالوئرز ہیں اس کو اتنے لوگ مانتے ہیں اینیوئی دو بارٹم لائن ہے ایڈونٹ ریلی کیر کہ اس کو کتنے لوگ مانتے ہیں اس کو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں اس کو کتنے لوگ سنتے ہیں میرے لیے چیزیں امپورٹنٹ ہی نہیں ہیں مجھے اگر دو لوگ بھی سنتے ہیں تو بھی میں درست دیتا تھا اور دس لوگ بھی سنتے ہیں تو بھی درست دیتا تھا کوئی نہیں سنتا تو بھی میں اپنی طرف سے کام کیا جاتا ہوں اللہ کی مرضی اس پیغام کو جس تک پہنچا دے اس کی مرضی اس پیغام کو کسی تک بھی نہ پہنچائے لیکن میرا کام ہے کہ میں اپنا کام کرتا رہوں اس غرص کے بغیر کہ کتنے سنتے ہیں کتنے لائکس آتے ہیں کتنے ڈس لائکس آتے ہیں کتنے کومنٹس آتے ہیں کتنی ڈسٹریبوشن ہوتی ہے میرے لیے چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں آپ کے لیے شاید ہوں گی میرے لیے نہیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکان کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی